اسلام علیکم ایوریونڈ ویلکم ٹو این ادھر ویلوگ آج میں جا رہا ہاں زلکرنین کے پاس چھوٹی اید کے بعد آج وہ آیا واپس تو اسے بھائی ملنے جا رہا ہوں میں ہمارے ادھر گاؤں میں یا تو ڈیلی ریٹین ویلوگ یہ ٹاپپیک ہے بندہ گاؤں میں اور کس چیز کی ویڈیو بنائے اور یہاں دیسی لائف پہ گاؤں میں کیسے رہتے ہیں اس چیز کا یوٹیوب پہ کافی کنٹینٹ ہے اور ہمارے ادھر دربار کافی زیادہ ہیں مزارات تو زلکرنین کہا رہا تھا کہ آج ہم جائیں گے بڑیلہ شریف حضرت کمبیز علیہ السلام کے دربار مزار پہ تو اب بھی جاؤں گا زلکرنین کو پہلے ملوں گا اس کے بعد پھر ادھر کے لیے ہم نکلیں گے ادھر کا ڈاکسا آپ نے بولا تھا مجھے یعنی کہ وہ ٹانٹا آ جائیں گے تو ڈاکسا آپ ادھر آئے نہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے گارتر سیپ کر لو آ کے اب ادھر گا بھی پیٹ رول لگے گا اور اس کے پیسے تو میں اس سیو سوال کروں گا یعنی کہ اس نے مجھے بولا تھا کہ تم آ جانا ادھر ٹانڈے تک میں تم کو ادھر آ کے مل جاؤں گا تو پھر ہم آ کے نکل جائیں گے دربار شریف جانے کیلئے تو ادھر سے ایک دو پیلومیٹر ڈاکسا آپ کا گار ہے ادھر سے میں ادھر ڈاکسا آپ بسیو کروں گا مجھے کی بات یہ ہے کہ آج موسم بھی کافی ماشااللہ پیار ہے دوپ ہے لیکن کرم دوپ نہیں ٹھنٹی دوپ نکلی آج ہوا وغیرہ چال رہی ہے تو سکون ہے آج ایڈلیس گرمی نہیں ہے ادھر وائز میں دن کے پارا ایک وجہ کبھی نہیں آیا کیونکہ دوپ کافی زیادہ ہوتی ہے اور کرمی برداشت نہیں ہوتی ماشااللہ موسم اچھا ہوا بھی چال رہی ہے تو ڈاکسا آپ کہتے ہیں کہ جانے ہیں ادھر اور مجھ سے مل بھی لینا روڈوں کا ستیاں ناز کر دیتے ہیں یہ ٹرالیوں والے اور یہ ڈاکسا آپ کا آگیا گاؤں تو ہے نہیں مین باگوال روڈ پہ ان کا گار ہے باگوال شہر کہہ سکتے ہیں یہ ادھر ماشااللہ مسجد بڑی اچھی بانڈری ہے اس کے ساتھ ڈاکسا آپ کا گار ہے یہ ڈاکسا آپ کا کچھ چاہیے یہ باندھ کریں کم مز کم روڈ سارا گندہ ہو گیا ان کی وجہ سے اور دست بھی کافی زیادہ بڑھتی ہے اس لیے تھے یہ آگیا ڈاکسا آپ کے گار کے پاس فائنلی ڈاکسا آپ کو سیو کر لیا ہے موسیقی 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 ویلکم بیک گائز اور ڈک ساب آ چکے ہیں میرے ساتھ اسلام علیکم کیسے آپ سب امید حریت سے ہوں گے آج ہم آئے ہیں جی حضرت کمبیز علیہ السلام کے دربار پہ یہ مزار شریف آئے گا پیچھے ان کا اور یہ ہے جی حضرت کمبیز علیہ السلام کی قبر مبارک اور یہ ڈاک ساب جا رہے ہیں آ کے آگے یہ ستر گاز ہے اتنی بڑی سننے میں آتا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگوں کی ہائٹس وغیرہ کافی بڑی ہوتی تھی اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں تھے تو اس وجہ سے ان کی بھی ہائٹ پھر اسی صاحب سے بڑی تھی ہم 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی نارمالی ان دنوں میں ادھر سے جہن سدرہ اینٹر ہوتے ہیں اور دیکھیں جی اتنی لمبی ہے کبرم بارک اور اس دروازے سے ہواتین ہینٹر ہوتے ہیں اور یہ ڈاکسہ بھی در پڑ رہے ہیں درواز سنجابی درواز شریف کی تعمیر کروائی اور یہ آگے ہیں جی ہم باہر باہر کی طرف سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس سائیڈ پہ مسجد بھی ہے موسم بڑا پیار ہے موسم بڑا پیار ہے چل رہی ہے ہن؟ ادھر؟ اس کی طرف سے چل رہی ہے اس وجہ سے میں چل رہا تھا ڈاکسہ بھی اس کی ہسٹری بتائیں سوڑی سی اگر آپ کو پتا ہے تو اس کا عثان الفاظ میں یہ ہے کہ حضرت عطاہ علیہ السلام کے جانب بیٹے ہیں اچھا تو آپ اہن سے حساب لگا لیں کہ ان کا شرچہ نصو وہیں سے چلتا ہے تو پھر وہ حضرت عطاہ علیہ السلام کی تھی؟ اس میں ماننے کا کہا جاتا ہے نا اس میں ماننے میں لوگ قد کے لمبے تھے اور ان کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی تھی تو جیسے جیسے پھر دون ہوتے گئے لوگ مطلب آگے جنریشن آتی گئے نارمل مطلب ہماری جیسے اب حضرت عطاہ علیہ السلام ہے جیس طرح نبی پاس علیہ السلام نے جلدی وفات پا گئے تھے 63 سال کی عمر میں اسی طرح ہم بھی ان کے عمتی ہیں پھر اسے ساتھ سے لگایا جا رہا ہے کہ ہمیں پھر عبادت کا موقع بھی اسی طرح ملتے ہیں تو یہ ڈاک صاحب نے کچھ باتیں بتائی ہیں حضرت کمبیت علیہ السلام کے مطلق وہ پیچھے لنگر پا کر ہے ڈاک صاحب جدر لنگر ہو میں اسامہ ڈاک صاحب اور ساکب ہم بھائی دوڑے چلے جاتے ہیں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے کیوں ڈاک صاحب؟ جان ہے چلی بے میں ملتے ہیں ہمیں ڈاک صاحب نگر لنگر چلی بے جان ہے چلی بے چلی بے ہمیں ڈاک صاحب دیکھیں دیکھتے ہیں کہ ڈاک صاحب کو لنگر ملے گا یا نہیں ملے گا بین آئیوں اور خلونا انفارچنیٹلی لنگر کے چاول ہتم ہو گیا اور ہم اب واپس جا رہے ہیں یہ تھا آج کا بھلوگ اور یہ تھا مزار حضرت کمبی علیہ السلام کا اب آپ کو یہ در کا مین انٹر پوائنٹ دکھاتے ہیں یہ در سے آپ انٹر ہوتے ہیں یہ در باہر چھوٹے چھوٹے سٹرال لگے ہوئے ہیں ڈاک صاحب نے کیا واسطے بلالا یا لو دیکھتے ہیں کہ یہاں بہت لے لیے ہیں ساہدی کے روز پڑا ہے دگری کمپٹیٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ جلدی ویدین وانی ایر ایسے ساہدی چیز بڑے ہوئے ہیں اس نکرے پڑاں کام کے آجیں موسیقی موسیقی یہ پیچھے تھا جی میں انٹرہ سپائٹ جو آپ کو دکھایا اب بیدر سے ہم پارکنگ سے اپنی بائیک لیں گے اور گھر کے لیے نکلنے لگیاں بس لنگر تو نہیں ملا اب رہاستے سے چائے ہوگا رہا ہی پیئیں گے اسامہ ہوتا تو اس نے بھائی کسی سے ٹھگی و اچھی کار کے چاول لے ہی لینے تھے ان چیزوں میں ایکسپرٹ ہے کافی زیادہ اب بھی ادھر آیا ہوں باگوال روڈ پہ دوبارہ وہ پیچھے جلکر نے آئین کا سٹاپ ہے ادھر اسے تھوڑا ہے اب بیدر سے نکلنے لگا ہوں گھر کے لیے دوب کافی پڑھ رہی ہے گرمی بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے یہ پسینہ دیکھ سکتے ہیں ہر ویڈیو تو بنانی تھی نا بھائی شکریہ ویڈیو توڑی شکریہ موید موید کافی کامی موید موسیقی